ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریک ایلس آج کی ویڈیو میں میں بنانے جا رہی ہوں انار کے چھلکوں کا پاودر فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ انار ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے مطلب پورا انار ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اس کا چھلکہ ہم فیک دیتے ہیں جبکہ اس کے چھلکے میں ویٹامین سی انار کے دانے سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو فیکنا نہیں چاہیے اور اس کو یوز کرنا چاہیے فیس پیک میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے موں میں چھالے ہیں تو بھی یوز کر سکتے ہیں سنسکرین بھی بنا سکتے ہیں تو انار کے پاودر کے چھلکے سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیو آنے والی ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے یہ ہے انار کے چھلکے اس کو میں نے انار کے دانے نکال لیے تھے اور چھلکے اس کو دھو لیا ہے کیونکہ تھوڑے سے میٹھے ہو جاتے ہیں تو چیٹی بیٹی چپک سکتی ہیں اور گندی درٹ بھی چپک جاتی ہے تو آپ اس کو دھو کر اور پھر سکھا لیجئے سکھانے کے لیے آپ کو اس کو کافی ٹائم تک ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے دن میں سوکیں گے تو چار پانچ دن میں سوک جائے گا ایک ہفتے میں بلکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا یہاں اس کے جو موٹے موٹے پارٹ ہیں اس کو ہٹا دیجئے یہ دیکھیں ڈرائی ہو گیا ہے خوب اچھی طرح سے اب ہم اس کو ٹوڑ کر دیکھتے ہیں اگر یہ ٹوٹنے میں اچھے سے کریک ہو جاتا ہے تو اب یہ بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں اب یہ پس سکتے ہیں ورنہ پسنے میں پرابلم آ جاتی ہے تو اب اس کو آپ کوئی بھی گرائنڈر میں پیس لیجئے پیسنے کے لئے آپ کو باریک پیسنا ہے اس کو جتنا بھی باریک ہو سکے اتنا باریک اس کا پاورڈر بنا لیجئے تو ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور پیس کے دیکھیں یہ اس ٹائپ کا دکھائی دے گا اس کا کلر کافی اچھا ہے پنک اور براؤن شیڈ ہے بہت ہی ایک دم اوریجنل جیسے مارکیٹ سے لاتے ہیں بلکل ویسا ہی ہے اب آپ اس کو چھان لیجئے اگر آپ چاہیں تو کسی ململ کے کپڑے سے یا کورٹن کا جو دپٹہ ہوتا ہے تو اس سے چھانے گا تو آپ کو بہت ہی فائن پاورڈر ملے گا اور یہ جو موٹا حصہ ہے اس کو آپ دوبارہ سے بھی مکسی میں پیس سکتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا پاورڈر ہو جائے گا اب یہ دیکھئے ہمارا یہ پاورڈر مل گیا ہے یہ آپ اگر مارکیٹ سے لیں گے تو کم سے کم 50-70 روپیز میں ملے گا لیکن اگر آپ اس کو گھر پر بناتے ہیں تو بلکل زیرو کاسٹ میں لیکن اس کی کتنے سارے فائدے ہیں یہ آپ کے فائن لائنز کو روکے گا انٹی ایجنگ ہوگا اور انٹی اکسیڈینٹ ہوتا ہے انٹی مائکرو بیل ہوتا ہے اور انٹی فنگل ہوتا ہے اس میں بیٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سنسکرین کی طرح بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جھریوں کو یہ دور کرے گا اور اس میں کولیجن ہوتا ہے جو کی سیلز کو نسٹ ہونے سے بچاتا ہے آپ کے جو سیلز اس کو ریپرڈکشن کرتا ہے ایلاجک ایسیڈ ہوتا ہے جو اسکن کو موشورائز تو انار کے چھلکے کے پاوڈر کے کافی سارے یوزز ہیں جس کی میں ویڈیو بناوں گی تو آپ چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جسے کی آپ ساری ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس کے فائدے اٹھاتے رہیں اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کیجئے جس سے کی ان کی بھی مدد ہو سکے موسیقی